اسلام علیکم دوستو میں آج آپ لوگوں کے لیے احساس پروگرام کی طرف سے ایک بہت بڑی خوشکبری لے گئے ہوں بہت بڑی خوشکبری کہ آپ نے اگر ابھی تک اپنا احساس کفالت کار نہیں بنوایا تو آپ کس طریقے سے بنوا سکتے ہیں کیا کیا طریقہ کار ہیں اس کے لیے تمام طریقہ کار میں آپ کو ترتیب سے بتاتا ہوں تو آپ نے اس طرح جیسے میں بتاتا ہوں آپ نے اس طرح کرنا ہے تو آپ کا احساس کفالت کار بھی بن جائے گا اور آپ کو بارہ ہزار پر رقم بھی مل جائے گی تو یہ دیکھو ابھی میں آپ کو سارا طریقہ کا ترتیب سے بتاتا ہوں یہ دیکھو احساس کفالت کار بارہ ہزار کا اجراح ہو چکا ہے دوبارہ سے یہ بننا شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو احساس کفالت کار بارہ ہزار بنوانے کا طریقہ کار آپ کو میں بھی بتاتا ہوں اور بارہ ہزار بھی آپ کو مل جائے گا مکمل نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے لیکن براہ مرمانی آپ سے میری ایک ہی روکیسٹ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مرمانی چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دینا ہے کیونکہ اس میں ہر نیو انفارمیشن آپ کو احساس پروگرام کی طرح سے آپ کو ملتی رہے گی تو آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے تو کرنا یہ ہے کہ اپنا شناختی کارڈ نمبر جو آپ کی بیوی ہے اس کا اس میں مردوں کا نہیں ہے عورتوں کا ہے ٹھیک ہے جو آپ کی بیوی ہے اس کا شناختی کارڈ نمبر لینا ہے اور اس کو آپ نے ساتھ لینا ہے لیکن ایک اور بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کا بیوی کا جو شناختی کارڈ بنا ہوا ہو اس کا وہ آپ کا شادی شدہ والا بنا ہو یعنی کہ اس نے پہلے اگر شادی سے پہلے اپنے ابو کے نام سے بنایا تو وہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے نام والا ہونا چاہیے جس میں خاند آپ کا نام شمار کیا گیا ہو تو اس میں سے ایک علیدہ گھرانا شمار ہوتا ہے تو آپ نے وہ لے نا ہے آپ نے وہ لے کے چلے جانا ہے ٹھیک اپنے تحصیل ہیڈکویٹر دفتر جو احساس پیروگرام کی طرف سے انہوں نے بنایا ہوئے ادھر جا کے آپ نے جو ان کو بتانا ہے کہ ہم نے اپنے گھرانے کی سروے کروانی ہے اپنے گھرانے کو ریجیسٹر کروانا ہے اور احساس کفالت کارڈ بنوانا ہے ابھی تک ہمیں کوئی بارہ ہزار پیر رقم نہیں ملی تو ہم اس کے محسطہ ہیں اور یہ رقم لینا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں گے آپ سے شنہتی کارڈ نمبر لیں گے اور اس سے شنہتی کارڈ لیں گے اور اس سے آپ کی جو ہے وہ تصدیق کریں گے ویریفکیشن کریں گے سارا کوئی ڈیٹا اگر انٹر کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ ریجیسٹر کر کے ایک ٹوکن پرچی دیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے ابھی گھر آ جانا ہے اپنے تین ماہ بعد دوبارہ جا کے چیک کرنا ہے ایٹی ایم مشین سے یا جہاں آپ کے قریبی سنٹر میں وہ احساس پروگرام کے بارہ ہزار مل رہے ہیں ادھر جا کے آپ نے جو ہے تصدیق کرانی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ جا کے چیک کرنا ہے کہ آپ کے بارہ ہزار پی آئے ہوئے ہیں کہ نہیں آئے ہوئے اگر نہیں آئے ہوئے تو آپ نے اگلے تین ماہ بعد دوبارہ چیک کرنا ہے اس طرح کے ساتھ آپ کا احساس کفالت کارڈ جو ہے وہ بن جائے گا اور آپ کو بارہ ہزار پی میں رکم بھی ملنا شروع ہو جائے گی ابھی یہ دیکھو نکٹر سانیا نشٹا نے بہت سے اچھے پروگرام شروع کیا ہے اس پروگرام کو بہتر بنانے کے لئے رات دن محنت کر رہے ہیں اس کا جو گریب لوگ ہیں تو مستحق ہیں ان کو احساس کفالت پاگارڈ کے پیسے بھی دے رہے ہیں احساس امرجنسی گیش پروگرام کے اور احساس راشن پروگرام کی طرف سے وہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں اس کے لئے اس ویب سائٹ پر جائیں جس کا پتہ آپ کو سکرین پر گربت کے دور سے بہتر نکالنا ہے اور اس کے لئے دنمرات محنت کر رہی ہے گھائی دے رہا ہے ہر گھر سے ایک ہی درخواست دے جا سکتی ہے اس لئے آگاز کیا ہوا ہے اس نے شاہ شہرہ جا کے اپنی محمد کو اساس راشن کے حوالے سے ٹھیک ہے آپ نے اس طریقے سے اپنا اساس لفل mould بھی بنوا سکتے ہیں اور ایک اور انٹ فارمیشن میں بھی آپ کو بزاتا چلوں کہ اکاسی hicطر ویب پورٹل کا بھی اوپن جراح ہو студر سے اب آپ اپنی انَ اساص راشن پروگرام کی بھی ریجسیشن کروا لیں آپ جو ہے اپنی رکھمن وصول کر سکتے ہیں تو اسلام علیکم دوستو امین کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی برہم ارمانی چینل کو آپ نے سبسکراب کر لینا ویڈیو کو لائک کر دینا ہے دوستو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں